موسیقی اسلام علیکم ٹوٹوریا.پ کے پر خوش آمدید میرا نام فرحان علی ہے اور آج ہم آپ کی کتاب کے چوتھے چپٹر کا آغاز کریں گے اس چپٹر کا نام ہے شائروں کے لطیفے تو آئیے سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں اس کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد آئیے چند اشاروں کے مدد سے مولانا کی شخصیت کو سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں اردو زبان کے مشہور شائر اور عدیب شیخ ابراہیم زوگ کے ہونہار شاگردوں میں سے ایک دہلی کالج میں ڈپٹی نظیر احمد کے کلاس شیلو ان کے والد کو اردو کے پہلے شہید صحافی ہونے کا عزاز حاصل ہے گورمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر اردو میں جدید نظم کی تحریک کے بانیوں میں شامل حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب آپ کی اہم کتابوں میں آبِ حیات دربارِ اکبری نیرنگِ خیال قصصِ ہند سخندانِ فارس سیرِ ایران نظمِ آزاد اور دیوانِ زوک وغیرہ شامل ہیں آخری عمر میں جنون ہو گیا اور اسی عالم میں وفات ہوئی مقبرہ کربلہِ گامے شاہ لاہور کے اندر موجود قبرستان میں ہے مولانا محمد حسین آزاد کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کیفی دہلوی نے کہا تھا جس طرح وینس کو بائرن کی آخری آرامگاہ ہونے کا فخر حاصل ہے اسی طرح لاہور کو مولانا محمد آزاد کی جائے مزار ہونے کا عزاز رہے گا زندگی جن کے تصور سے جلاپ آتی تھی زندگی جن کے تصور سے جلاپ آتی تھی ناصر کازمی کے اس شیر کے ساتھ ہم مصنف کے تعارف کا اختتام کرتے ہیں اور آئیے بڑھتے ہیں سبق کے تعارف کی طرف آئیے سبق کے تعارف کے شروع میں ہم یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس سبق شائروں کے لطیفے کا ماخذ کیا ہے ماخذ کا مطلب ہوتا ہے اوریجن یعنی کوئی چیز کہاں سے حاصل کی گئی ہے کہاں سے اخذ کی گئی ہے یہ سبق مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آبِ حیات کے مختلف حصوں سے لیا گیا ہے اس کتاب میں مولانا نے اردو زبان کی ابتداء پر روشنی ڈالی ہے اس میں اردو شائری کے پانچ عدوار بیان کیے گئے ہیں ایکے کر کے ان پانچ عدوار سے تعلق رکھنے والے شعراء کی زندگی اور کلام کا جائزہ لیا گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبِ حیات شعراء کی سوانِ عمریوں یعنی بائیوگرافیز پر مشتمل ایک کتاب ہے سبق کا نام آپ ملاحظہ کر چکے ہیں شائروں کے لطیفے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لطیفہ لفظ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا استلاحی معنی کیا ہوتا ہے یعنی وسیع پیمانے میں یہ کس لحاظ سے استعمال ہوتا ہے لطیفہ کا عام معنی جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لطیفہ کسی ایسی بات کو کہتے ہیں جس کو سن کر ہنسی آ جائے اور بظاہر اسے سنجیدگی سے نہ لیا جائے ہندی میں چٹکلا اور انگریزی میں جھوک اس کے ہم مطلب الفاظ ہیں اردو ڈکشنی بورڈ پاکستان کی ویب سائٹ کے مطابق لطیفہ کے ایک معنی ذرافت کی چھوٹی سی مگر معنی خیز بات کے ہیں ایک اور معنی میں لطیفہ اس بات کو کہتے ہیں جو نازک، امدہ اور پرلطفو اس سبق میں یہ لفظ انہی وسیع معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے آپ نے سماعت کیا کہ لطیفہ اپنے وسیع تر معنی میں کس طرح استعمال ہوتا ہے اس سبق میں جو شائروں کے لطیفے بیان کیے گئے ہیں وہ اسی معنی میں استعمال کیے گئے ہیں کہ ذرافت کی بات ہے مگر معنی خیز ہے آئیے سبق شائروں کے لطیفے کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سبق میں آبِ حیات سے مختلف شائروں کے ساتھ لطیفے جمع کیے گئے ہیں آخر میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سبق کے ذریعے ہم کیا سیکھتے ہیں اس سبق سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی نے ذہنِ رسا عطا کیا ہوتا ہے یعنی وہ انٹیلیکچول ہوتے ہیں وہ زندگی اور اس کے مختلف پہلووں کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں ان کی باتیں اور عمال ان کی انفرادیت خوشمزاجی اور ذہانت کا پتہ دیتے ہیں وہ اپنے خیالات کو ایسے لطیف انداز میں پیش کرتے ہیں کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے ہیں مصنف اور سبق کا تعارف ختم ہوا آئیے ہم اس سے اگلے سیشنگ کی طرف بڑھتے ہیں مصنف اور سیشنگ کی طرف بڑھتے ہیں